اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوکہ انداز میں آپ کا عوض جمال صدیقی امید کرتا ہوں آپ خوش و خورم ہوں گے ناظرین اکرام بجٹ میں 42 عرب روپے الیکشن کے لیے رکھ دیا گئے مگر کیا الیکشن اس سال ہوں گے کیا اس میں پی ٹی آئی کی شمولیت ہوگی یہ بڑا سوال ہے جو اب بھی حل طلب ہے کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی کو یقین دیانی کر آئی گئی کہ عمران خان سے کہیں کہ پارٹی کی قیادت چھوڑ کر الگ ہو جائیں اور خیادت شاہ محمود قریشی کے ہاتھ میں دے دیں تاکہ اس وقت جو اس ٹیکہ میں پاکستان میں شامل ہونے والے پرانے پی ٹی آئی کے لوٹے ہیں وہ واپس پارٹی کا حصہ بن جائیں اور جگ مقبولیت عمران خان نے بنائی وہ ان کو بغیر محنت کے مل جائے مگر یہ خام خیالی ہی تھی کہ یہ کہانی ٹویٹر کی زینت بنی اور کہا جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور انہوں نے ہی پیغام بھیجا مگر یہ کہانی اس وقت مسترد ہو گئی جب شاہ صاحب نے بجگ پر تجزیہ کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان کی ہر گلی سے پاکستان تحریک انصاف کا پرچم لہرائے گا اور اس کے امیدوات تاریخی فتح حاصل کریں گے اور اس تحقام پاکستان والے جو ہیں وہ موتکتے رہ جائیں گے اس تحقام پاکستان میں شامل وہ لوگ ابھی بھی اس پارٹی کا حصہ بنیں جس کی ریلسٹریشن بھی نہیں ہو پائی جس کے بارے میں جو ہے وہ اب ہر زبان زدہ عام ہے کہ اب انہوں نے مہک ملک کا پیج جو ہے وہ ایکوائر کر لیا ہے ناظرین اکرام یہ وہ لوگ تھے کہ جہانگیر تریم اور علیم خان جیسے عمران خان کے کسی زمانے میں درینہ دوست ہوا کرتے تھے تو اس لیے ان کو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سے بھی واقعیت تھی کہ کون کون لوگ اس کا حصہ ہیں پھر ہوا کچھ اس طریقے سے نو مہی کے سانے نے پوری قوم کو جو ہے وہ ایک واقعے پہ سوچنے پہ مجبور کر دیا وہ ملزمان کیفلے کردار تک بھی آئے جس میں پی ٹی آئی کے کپتان جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی الزام لگا اور ان کے مطابق تقریباً دس ہزار کارکنان پی ٹی آئی کے اب تک جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں اور ان میں سے تقریباً دو تجن کے اوپر جو ہے وہ آرمی ایک کے تحت مقدمہ چلانے کی باتچیت بھی کی جا رہی ہے اب سینیریو یہ تھا کہ یہ تمام چیزیں تو سب کو پتا تھی اب جب جہانگیر ترین صاحب نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی کے ہی سوشل میڈیا کے چند وہ گندے انڈے جو کہ کسی بھی طور پر اب زیادہ عرصہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے اور انہوں نے اپنی راہے جدہ کر لی تھی وہ تحریک انصاف کے ان لوٹوں کی جماعت میں شامل ہو گئے جو جہانگیر ترین اور علیم خان کی سربائی میں بنائی جا رہی تھی اب جب وہ اس میں شامل ہوئے تو انہوں نے وہی بوسیدہ ٹیکٹکس کو استعمال کیا انہوں نے ایک پیج ایکوائر کیا اور اس پیج کو استحقام پاکستان کا نام دے دیا گیا اتنے بڑے بڑے سیاسی قداور شخصیات کی پارٹی جو ہے وہ اس طریقے کی بچکانہ حرکت تو وہ نہیں کرے گی مگر وہ جو بچکانہ لوگ لے کر آئے ہیں ان کی جلدبازی نے جو ہے نا ان کو یہ کرنے پر مجبور کر دیا دوبائی سے وہ پیج آپریڈ ہو رہا ہے اور اس دوبائی میں پیج آپریڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے یہ پورا ایک نیٹ ورک تھا اور یہ وہی نیٹ ورک تھا جو کہ پی ٹی آئی یوس کرتی تھی اب وہ جہانگیر ترین اور علیم خان کے پاس جا چکا ہے مگر کیوں پارٹی کی ریجسٹریشن نہیں ہوئی جس کے اوپر محمود مولوی نے بقاعدہ طور پر پی ٹی وی کے اوپر آ کر جو ہے وہ اس بات کا اگدہ گھلا کہ اس وقت جو ہے وہ پارٹی کی ریجسٹریشن نہیں ہوئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے اور اس کے بعد جو شاہ محمود قریشی شاید کو یہ ایک پیغام لے کے گئے کیونکہ یہ ٹویٹر کے اوپر زینت بن رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر محمود مولوی نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں جو ہے وہ پوری استحقام پاکستان میں موجود جماعت کے جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی میں شمولے سے اختیار کر لیں اگر عمران خان پی ٹی آئی سے مائنس کر دیے جائیں اب یہ اس بات کا گمان تو جو ہے انہوں نے ظاہر کر دیا مطلب انہوں نے بتا دیا پھر چیرمند تحریک انصاف نے بقاعدہ جو سوشل میڈیا ٹاک کرتے ہیں وہ پوری قوم سے کیونکہ میڈیا کے اوپر بائیکاٹ ہے اور اس کے اوپر کوئی خبر سامنے نہیں آ رہی اس وقت جو ہے وہ مقدمات پہ مقدمات بنتے جا رہے ہیں عمران خان کے اوپر اور ایک نیا ریکارڈ بھی قائم ہو چکا ہے تقریباً پونے دو سو سے اوپر کے قریب جو ہے وہ تقریباً مقدمات ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ روزانہ کی آئے دن کی پیشیاں ہوتی جا رہی ہیں پیشیاں بھی ہیں اور کچھ میں زمانتیں مل رہی ہیں کچھ میں جو ہے وہ معاملات الگ مہج پہ پہنچائے جا رہی ہیں مگر نو مئی والے واقعے کے اوپر جو ہے اب تک عمران خان کو گرفتار نہیں کیا گیا سائیکلوجیکل پریشر دیا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر حکومتی نوائندگان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا آرمی ایک میں مقدمہ چلائے جائے گا یا پھر کورٹ مارشل کیا سیویلینز کا ہو سکتا ہے یہ تو تفصیل ان لوگوں سے معلوم ہوگی جو کہ اس نہج میں یا اس فیکلٹی میں جو ہے نا وہ زیادہ مہارت حاصل کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ جیسے آرمی ایک میں جو ہے وہ ابھی تقریباً دو درجن کے قریب لوگوں کی جو ہے وہ شمولیت ہوئی ہے مطلب اس میں ان کے تحت ان کا ٹرائل کیا جائے گا تو عمران خان کے اوپر بھی یہ کام ہو سکتا ہے اور اگر عمران خان کے اوپر آرمی ایک میں یہ کام ہوتا ہے تو پھر عمران خان کی گرفتاری اور نااہلی تو مقصود ہی مقصود ہے اور کہیں غداری کا مقدمہ ان کے اوپر نہ امپوز کر دیا جائے اور غداری میں پھر شاید سزائے موت تک کا تائین بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ان تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا ہے جو مونیومنٹس تھے شہداؤں کے حوالے سے تھے اور سیاسی طور پر وہ چیزیں نہیں تھی وہ بقاعدہ ملک کی جذبات تھے شہداؤں کی یادگاریں تھیں اور اس میں کیٹیگورکلی جو ہے نا وہ اس کے اوپر پوری ایک پورا مکینزم اسٹیبلش کیا جا گیا ہے جس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے کارکنان کو اور رہنماؤں کو پابند سلاصل کیا گیا محمد علی خان پانچ فی بار گرفتار ہو گئے رانہ سناولہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ پانچ فی بار تو انہوں نے کہا اب تک جو ہے نا وہ ویریفائیٹ نہیں ہوا بیان حلفی دیتے ہیں یا سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں تو بڑی ایک ہیپیزر گفتگو کر کے چلے گئے ہیں سیچوئیشن کے بارے میں بھی بتا گئے ہیں مگر ہو کیا رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے یا پھر پی ٹی آئی میں سے اب جو گندے لوگ تھے وہ باہر آ چکے ہیں اور اب اس وقت صرف سیدھی سادھی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لوگ بچے ہیں پی ٹی آئی نے بہت غلطیاں کی عمران خان نے بھی بہت غلطیاں کی اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے اپنے رہنماوں نے بھی بہت غلطیاں کی اور اس میں شامل ہر شخص جو تھا وہ دودھ کا دھولا تو تھا نہیں جیسے آپ کراچی میں دیکھ لیں آپ کے سندھ میں پی ٹی آئی وہ مقبولیت حاصل نہیں کر پائی ہے کیونکہ جس طرح پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان کے بھی کچھ ازلہ میں کراچی میں بھی سندھ کے بڑے شہروں میں کراچی حدراباد میں بھی اس نے ایک بڑا ایک اچھا مومنٹم رکھا ہے مگر جو وعدے وفا نہیں ہو پائے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کراچی کی عوام اب ذرا عمران خان سے کنارہ خشی اختیار کر رہی ہے ایک تو یہ وجہ تھی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی سیاسی چپکلشیں اتنی تھی کہ پی ٹی آئی جو سندھ میں پینٹریٹ کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے وہ نہیں کر پائی کیونکہ آپس کے معاملات اتنے خراب تھے اتنے ونگز بنے ہوئے تھے حلیم آدلشے ان کے اوپر لینڈ گریبنگ کا الزام تھا اسی طریقے سے آفتاب صدیقی کے اوپر جو ہے وہ اپنی پولٹک سمکانے کا الزام تھا عمران اسماعیل کے فرنٹمنٹس جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے علی زیدی کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جب منسٹری میں تھے تو انہوں نے ابھی بڑا مال بنایا ہے کسی دوسرے کے درو اور یہ کہنا کہ جو خرم شیر زمانہ ہے یہ وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے نون چہرے تھے آج جو ہے وہ شہداد اکبر کہاں ہیں شہباز گلد کیوں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں مراج سعید رپوش ہیں اور اگر سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی بلڈرز جو تھے بڑے سپورٹف تھے مگر آج وہ نظر نہیں آ رہے وہ کہاں گئے کون کہاں پہنچا ہوا ہے سمیر قریشی کہاں گئے اسی طریقے سے بہت سارے لوگ تھے جو اب غائب ہیں اس وقت عمران اسماعیل ہو علی زیدی ہو انہوں نے تو پارٹی کی لٹا کریسی کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں اور اب جو ہے وہ استقام پاکستان میں موجود ہیں اب ہوگا کیا عمران خان کو روزانہ کا پریشر دینے کے بعد معاملات کس رخ پہ جائیں گے ایک طرف یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات سٹل ہونا شروع ہو رہے ہیں مگر عمران خان نے یہ بتا دیا کہ شاہ محمود قریشی کوئی ایسا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کر نہیں آئے اور کیوں آئیں گے وہ لے کے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ اس طریقے کا پیغام نہیں آئے صحیح ہے میں فوج کے خلاف نہیں ہوں فوج میری ہے نو مئی کا سانیہ جو ہوا وہ اس کی میں مضمت کر چکا ہوں میں جو خلاف ہوں وہ ان چیزوں کے خلاف ہوں کہ سیاست میں مداخلت سیاست میں مداخلت کسی انڈیویجویل کیپیسٹی کی وجہ سے ملک کی معاشی صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب اس وقت استحقام پاکستان پارٹی کا ہونے کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھا چھٹا تو سامنے آ گیا جھانگیر ترین نے پیسہ شدید بہبہ دیا ہے دوبارہ پنجاب میں اکثریت کس کی ہے پنجاب میں اس وقت جتنی بڑی بڑی جماعتوں کو توڑا گیا پھر جوڑا گیا اور اس کے بعد عوام کے ووٹ بینکس کو ہٹایا گیا وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اب کسی ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں گے یا پھر کسی کو بھی قیادت دینے کے موڈ میں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ بڑی عبام سی سیچویشن ہے نیکس ویڈیو میں کلیر ہوگی کیونکہ بڑی باتیں کلیر آ رہی ہیں مارشل لوگ کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں کہ کوٹ مارشل کس کا ہو سکتا ہے اور عمران خان کو کیا اجازت ملے گی یعنی کیونکہ زمان پارک سے ابھی ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے جو اب سے کچھ دیر بعد آپ کی زیند بنا ہوں دیکھتے رہے گا نوکاندر